عوض بلہ امن شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں ویٹی جیز کا کہ میزان بینک میں جو پروفٹ کے اوپر بہت سارے ڈسکشن ہوتی ہے کہ بینک اتنا پروفٹ دیتا ہے اس کو اتنا پرسنٹ پروفٹ دیتا ہے فلان پروڈکٹ بھی دنے پرسنٹ پروفٹ دیتا ہے کسی پہ کم ہے کسی پہ زیادہ ہے کون پروفٹ لے سکتا ہے تو سارے سسٹم کے پیچھے بینک ایک چیز اناؤنس کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ویٹی جیز ویٹی جیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پروفٹ جو ہے بینک کیسے اپنے کسٹمر کے درمیان ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے اب کسی بندوں کو زیادہ پروفٹ دے رہا ہوتا ہے کسی کو کم دے رہا ہوتا ہے اب کوئی ایک لے مین ہے اس کو نہیں پتا بینک کا نہیں پتا کہ کیسے پروفٹ ملتا ہے تو وہ بینک سے پوچھے گا بھائی جو پروفٹ آپ مجھے پروائیڈ کر رہے ہو یا دے رہے ہو کسی لوگوں کو سات پرسنٹ دے رہے ہو کسی کو دو پرسنٹ دے رہے ہو کسی کو ایک پرسنٹ دے رہے ہو بھئی کریٹیریا کیا ہے کس بیس پہ آپ دے رہے ہو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں اتنے کس کٹیگری میں میں آؤں تو مجھے یہ مل جائے گا تاکہ مجھے اس ڈیٹیل میں نہ جانا پڑے میں ایک چارٹ دیکھوں اور مجھے پتہ چال جائے کہ یہ سپیسیفک چارٹ ہے اس چارٹ کے مطابق میں فلان کر فال کر رہا ہوں اور یہاں پہ مجھے اتنا پروفٹ ملے گا تو اس کی بیس کیا ہے اس کی بیس ہے ویٹی جیز یہ ایک پروفٹ ڈسٹیبویشن میکنیزم اس کا بولتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ بینک پروفٹ کماتا کیسے ہے بینک پروفٹ یہ کماتا ہے کہ بینک کا بیسک پرپرز ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لوگوں سے پیسے کلیکٹ کرتا ہے ان کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں اب ان پیسے کو کیا کرتا ہے پھر وہ اٹھاتا ہے اور کسی نہ کسی کاروبار میں لگا دیتا ہے انویسمنٹ میں لگا دیتا ہے کار جا رہا ہے انویسمنٹ اپرچونٹیز جو اس کی ہیں اب انویسمنٹ اپرچونٹیز میں اس کے پاس ہے جناب کار جا رہا ہے اس کے پاس مرسائکل دے رہا ہے اور گاڑیاں دے رہا ہے دہ رہا ہے دیفرینٹ olun دے رہا ہے تو یہ هاں پہ وہ اپنی انویسمنٹ کرتا ہے وہاں سے پروفٹ جنریٹ کرتا ہے بنک گیا کرتا ہے وہاں پہ ایکٹیولی پاسگیٹ کرتا ہے نہ کہ ان کو پیسہ دیتے اور وہاں سے توٹ لیتا ہے ایسا کچھ نہیں کرتا بینک گیا کرتا ہے وہاں سے بزنیس میں پارٹ کچھ پڑتا ہے سپورت کسی کمپنی کو کوئی ڈیزل چاہیے تو وہ کمپنی کیا کہے گی کہ جناب مجھے یا جو ہے میری گاڑیاں کے ٹرانسپورٹ کا بزنس اور مجھے جو ہے ڈیزل چاہیے اور اتنا ڈیزل مجھے چاہیے مجھے آپ ڈیزل پروائیڈ کرتے رہے ہیں اور اتنا جو ہے ہم آپ کو ڈیزل جو ہے کے اوپر اتنا پیسے آپ کو دیں گے سپوس دو روپے کے لیٹر ہے تو ہم آپ کو ڈیڑھ روپے کے لیٹر آپ سے پرچیز کرتے ہیں لیکن آپ مہینے کا کرائیڈٹ ہمیں دے دیں تو بینک ان کو ڈیزل پروائیڈ کرتا رہے گا اور وہاں سے جو پروفٹ آئے گا وہ بینک پول میں جم ہو جائے گا اسی طرح کار جا رہا ہے اس کو پر انٹ لیتا ہے بینک ہاؤس فنانس ہے اس کو پر انٹ لیتا ہے تو یہ بینک جو ہیں پروفٹس ہیونز ہیں جہاں سے یہ سٹاک اکسینج کا جو کوئی کام کر رہا ہے وہاں پر شیئر کا لیندین کر رہا ہے شیئر کی اوپر جو پروفٹ آ رہا ہے بینک کا پروفٹ ہے میچل فنڈ میں انویسمنٹ آ رہی ہیں وہاں سے اوپر پروفٹ آ رہا ہے تو یہ سارے کیا ہیں بینک کے پروفٹس ہیں اب بینک کیا کرتا ہے ان سارے پروفٹس جو اس کے پاس کٹھے ہو رہے ہیں ان پروفٹ کو اکر کرنے کے لیے ڈیفنیٹلی بینک ایک سپیتفک کاسٹ بھی اکر کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ایک کاسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی آ رہا ہوتا ہے جو بینک کیا کرتا ہے جتنے اس کی نیٹ ریوینیو ملی ہے جتنا پروفٹ ڈیفرنٹ بزنسے سے اس کو ملا ہے ایک مہینے کے اندر وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا کیلکولیٹ ہو جائے گا وہ کیلکولیٹ کر کے بینک کیا کرے گا اس میں سے جتنے بھی اس کے اوپر خرچے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جیسے نارمل بزنس میں ہوتا ہے وہ سارے سارے خرچے جو ہیں وہ آپ کو ماینس کر دے گا جس کو اپریٹیو ایکسپنس بھی جالتے ہیں یہ مطلب جو بھی اس کے خرچے ہیں وہ سارے سارے ماینس ہو جائیں گے اب جب خرچے مندس ہو جائیں گے تو نیچے کیا بچ جائے گی گراس انکم بان جائے گی اصوری کاسٹ آف جوسیل ہے وہ مایل گراس انکم بن جائے گی اس کے بعد اس کے میں سے جتنے اپریٹے ایکسپنس ہیں وہ بھی ماینس کر لے گا جب بینک اپنے سارے خرچے ماینس ہو جائیں گے تو باقی بچے گا پیچھے کیا ایک خالص انکم بچ جائے گی اب اس خالص آمدن جو خالص انکم ہوتی ہے وہ بینک اور جو اس کے ڈیپوزٹر ہیں جو بلوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ بینک کیا کرتا ہے ففٹی ففٹی کرتا ہے اب سبوز ہم کر لیتے ہیں کہ بینک کو اس مہینے ایک سو روپے منافع ہوا ہے جو دو سو ڈیٹھ سو روپے اس کی آمدن ہوئی ہے ٹوٹال اس میں سے پچاس روپے اس کے خرچے ہوئے ہیں تو سو روپے اس کو نیٹ آمدن بچی ہے اب بینک کیا کرے گا وہ جو سو روپے ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرے گا ایک پچاس جو ہے وہ ڈیپوزٹر کا ہو جائے گا جو لوگ جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہیں بینک کو اندر جیسے امی علمیزان انویسمنٹ میں کی ہوئی ہیں یا اپنے کار اجارہ میں کی ہوئی ہے سوری آہ بچات اکانڈ میں کی ہوئی ہے ہے یا میوچول فانڈ میں کسی میں کی ہوئی ہے یا جتنے بھی میں نے اب کو سیونگ کارڈ بتائے ہوئے ہیں یا کفالہ کارڈ ہے جس میں اس نے سیونگ کی ہوئی ہے اب پچاس ان لوگوں کا ہے جو بینک میں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور پچاس بینک کا اپنا ہو گیا اب جو بینک کا اپنا حصہ ہے وہ بینک کا اپنے پچاس لے کے سائیڈ بھی ہو جانا ہے اب جو پچاس بچ گیا پیچھے وہ پچاس نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے جو لوگ بینک میں آکے پیسے جمع کرواتے ہیں پر پروفٹ اب بینک ان کو ٹرانسفر کرنے کیلئے کیا کرتا ہے ظاہر ہے کہ انہوں کو ایک میکنزم ہونا چاہیے جس میکنزم کے اوپر بینک کیا کرے وہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرے ان کے دمیان تو اس میکنزم کو کیا کرتے ہیں ویٹیجز کہتے ہیں ان ویٹیجز کی بیس کے اوپر بینک کیا کرتا ہے وہ پروفٹ ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے جو بھی ان کا پروفٹ ہوتا ہے اب یہ جو ویٹیجز ہوتی ہیں یہ مہینے کے سٹارٹ میں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ اس مہینے اس ٹیئر کے اوپر ہم ویٹیج بناتے ہیں اب ان ویٹیجز کا جو کرائٹیریہ ہے وہ کرائٹیریہ یہ ہوتا ہے کہ انویسمنٹ ہی نے اور کتنا ہے ایک مند نے ایک سال کی انویسمنٹ کیا ایک مند نے پانچ سال کے لیے ایک نے بیس سال کے لیے تو ظاہر ہے انویسمنٹ جو ہے اس کے جو بیس سال والا ہے اس کو پریفرس ملے گی اور اس کے بعد پانچ والا دو والا ایک والا ایک مہینے والا دو دن والا تو اسی طرح ان کی بیٹے جیز بنتی جائے گی دوسرا ہے پروفٹ پیمن اوپشن ایک بندہ کہتا ہے مجھے منتری پروفٹ چاہیے کہتا ہے مجھے سات سال بعد پروفٹ دینا ایک کہتا ہے جنہاں مجھے چار مہینے بعد دینا تب بیٹے جیز میں ہائی ویٹ کس کا ہوگا ہائی پروفٹ کان کون کر رہا ہوگا جو سب سے زیادہ جو سات سال بعد پروفٹ لے رہا ہے اس کے بعد دو سال والا ایک سال والا چھے مہینے والا پھر اب منت والا اس کے بعد ایماؤنٹی ٹیئر کتنا ہے کہ کس ایماؤنٹ میں وہ فال کر رہا ہے سپوز ایک بند نے دو کروڑ انویس کیا ہوا ہے ایک نے ایک کروڑ کیا ہوا ہے ایک نے پچاس لاکھ کیا ہوا ہے ایک نے پچاس روپے کیا ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ ویٹ کس کا ہے سب سے زیادہ ویٹ اپا ہے دو کروڑ والا ظاہر ہے پروفٹ کا سب سے زیادہ شیئر اس کو جائے گا اور ایک پرسنٹ والے کا پروفٹ کم جائے گا تیسری چیز آ جاتی ہے کہ مارکٹ چوتھی کے مارکٹ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے مارکٹ ٹرینڈ کو بھی دیکھتا ہے کہ مارکٹ میں کیا ریٹ اپلیکیبل ہے اور مارکٹ کتنا ریٹ دے رہی ہے فلاں بندے کو دو کروڑ والے کو کتنا دے رہی ہے ڈیٹ کروڑ والے کتنا دے رہی ہے بینک اس کو بھی کنسیڈر کرتا ہے تھرڈ ہے کہ مینجمنٹ اس کے بعد ڈیسیان لیتی ہے کہ جناب اس کو کتنا دینا ہے اس کو کتنا دیں یہ چار پانچ آپ ملا کے بینک کیا کرتا ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس کو کتنا مرافع دینا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہ ملیں گی کہاں سے آپ کو بینک کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی برانچ میں جاتے ہیں تو اس کے نوٹس بورٹ بھی لکھی ہوگی اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتی ہے بینک کسی ریپرزنٹیٹیو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ویڈجز کا چار دے دیں ویٹ ویٹ سے ہیں اس ویٹجز کا چار اگلی سے ہے ویٹجز اور اپکو پتا لوگ ہونے میرے کتنی انیونٹ پنت کس سپیسگ معنی میں انیونٹک کرنے ہیں اب یہ دو ہے یہپنق انویسمنٹ کا پول ہے اس پول میں جو منافع کا پول ہے اس منافع کو کسٹمر کے دنمان ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بینک بیٹی جیز سارا لیتا ہے جو ہر مہینے کی 27 تاری کو بینک آنونس کرتا ہے اگر اس کے بارے میں مزید کو کوئیسن پوچھنا ہو کوئی کیوری ہو تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور موسٹی آپ کو یہ بینک کی ویب سیٹ میں مل جاتا ہے یا بیٹی جیز فاردی مانتا فلان لکھیں گے تو جس مہینے کی چاہیے ہوں گی یہ منتلی ہوتی ہیں ہر مہینے کی 27 تاریخ کو ایشو ہوتی ہیں جو اگلے مہینے کے لیے اپلیکی بل ہوتی ہیں تو آپ جس بھی مہینے جا رہے ہیں تو آپ کو یا تو پچھلے مہینے کی جو ویٹی جیز آئی تھی وہ آپ کو پتا چال جائے گا جب آپ پروفٹ ریسین میکن کر رہے ہیں کسی جگہ انویسمنٹ کے لیے تو ویٹی جیز کو اور پروفٹ ریڈز کو دونوں کو دیکھ کے اس کے بعد انویسمنٹ کیجئے گا جزاک اللہ و خیرہ